شہید ہوتے ہیں وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو حیات برزخی جو ہے وہ عام مردوں سے زیادہ حاصل ہوتی ہے نمبر ایک ان کے اجسام جسم جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے ان کے بال ناخن یہ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے ہم زندہ لوگوں کے رہتے ہیں اور نمبر دو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یعنی قبر میں حیات برزخی میں جنت کے پھل اور جنت کے خوشبو ان کو حاصل ہوتی رہتی ہے نحمدہو ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اب حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا اور تم مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُوا اس شخص کو یقتلو جو قتل کیا جائے فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی رحمِ اَمْوَاتِ مُرْدَ مَتْ قُو بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم کو شعور نہیں اس سے پچھلی آیت میں پچھلے درس میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ مجاہدین کی جو موت ہے اس کو فرما رہے ہیں کہ مجاہدین کے مرنے کو ان کی موت کو موت نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ مجاہدین کو تسلی اور ہمت دے رہے ہیں کہ پہلی بات کہ ہمت نہیں ہارنی سبر کے ساتھ کام لینا ہے سبر اور نماز سے اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے دوسری بات یہ ذہنوں میں رکھنی ہے کہ تمہاری موت موت نہیں ہوگی بلکہ وہ حیات جاویدہ ہوگی ہمیشگی کی حیات ہوگی کہ جس کے بعد تمہیں کبھی موت ہی نہیں آئے گی اب اس موت کو اور زندگی کو تھوڑا سا ذرا سمجھ لیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں بل احیاء ان اس کا کیا مطلب ہے ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا سے بلکل ہی نہ مریں اگر ایسا ہو تو پھر ان کی وراست بھی تقسیم نہ ہو اور ان کی بیویاں کسی اور سے نکاہ بھی نہ کر سکیں اس کا یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بل احیاء ان ان کو حیات جاویدہ جو ملے گی وہ حیات برزخی مراد ہے اب حیات برزخی ویسے تو تمام مردوں کو ملتی ہے لیکن ان مردوں میں اور جو شہید ہوتے ہیں ان میں فرق ہے اسی طرح شہید میں اور انبیاء میں فرق ہے ان کی حیات میں درجہ بدرجہ کا فرق ہے درجہ بدرجہ کا فرق ہے کہ عام مردہ جو ہے اس کو بھی حیات برزخی ایک درجہ کی حاصل ہوتی ہے اور اس کو اگر نیک روح ہے تو جنت کے نظارے اگر بد روح ہے تو عذاب ملتا ہے اسی طرح جو شہید ہوتے ہیں وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو حیات برزخی جو ہے وہ عام مردوں سے زیادہ حاصل ہوتی ہے نمبر ایک ان کے اجسام جسم جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے ان کے بال ناخن یہ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے ہم زندہ لوگوں کے رہتے ہیں اور نمبر دو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یعنی قبر میں حیات برزخی میں جنت کے پھل اور جنت کی خوشبو ان کو حاصل ہوتی رہتی ہے اور وہ ان کو بطور رزق دیا جاتا ہے اب یہ یہ وہ حیات ہے جو شہدہ کو حاصل ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو اس سے بھی زیادہ حیات حیات برزخی حاصل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی وراست بھی تقسیم نہیں ہوتی اور انبیاء کی جو بیویاں ہیں ان کا نکاح بھی کسی دوسرے سے نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ان کو حیات کا ایک درجہ حاصل ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیاوی زندگی مراد ہوتی ہے دنیاوی زندگی نہیں حیات برزخی لیکن درجہ زیادہ ہوتا ہے اب اس کے اندر آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جہاد پر اُبھار رہے ہیں موت نام جو ہے موت نام یہ حمت شکن ہے ہمتیں توڑ دینی والی چیز ہے موت کا نام یہ ہے کہ حیبتناک ہے کہ بھئی مر جاؤ گے موت آ جائے گی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں موت آئے گی نہیں تم مرو گئی نہیں تم زندہ رہو گے پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ گیار میں سپارے میں جب یہ آیت آئے گی انشاءاللہ تب اس پر تفصیل سے بات کریں گے ابھی صرف ترجمہ سماعت فرمائیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا بے شک اللہ تعالی اشْتَرَا خرید لیتے ہیں خرید لیتے ہیں خریدنا کیسے ہوتا ہے خریدنا ہوتا ہے رفاقت صاحب میرے سامنے ہیں میں ان سے یہ جیکٹ خریدنا چاہتا ہوں جو انہوں نے پہنی ہوئی ماشاءاللہ سے خوبصورت سی اب مجھے خریدنے کے لیے ان کو پیسے یا کوئی مال کوئی عوض دینا پڑے گا اور خریدی وہ چیز جاتی ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہو جو دوسرے کی ملکیت میں ہو ظاہر ہے اگر یہ ان کی ملکیت میں نہ ہو یہ میری اپنی ہی چیز ہو تو میں اسے خریدوں گا نہیں میں اس کو کہوں گا کہ بھائی رفاقت صاحب ایسا کریں کافی عرصہ ہو گیا آپ نے یہ جیکٹ استعمال کر لی لہٰذا مجھے یہ واپس کر دیں لیکن اگر یہ ان کی ملکیت میں ہو تو میں واپس کا لفظ استعمال نہیں کروں گا بلکہ میں کہوں گا کہ رفاقت صاحب میں آپ کو اس کے بدلے میں پیسے اس کے بدلے میں اپنا کوٹ اپنی ٹوپی کچھ دیتا ہوں عوض میں آپ اس کے بدلے میں یہ مجھے دے دیں میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں اب جو ہماری روح ہے ہماری جان یہ کس کی ہے اللہ کی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خرید رہا ہوں کیا معنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان میں نے تمہیں دی اب حقیقت میں اللہ تعالی ہی کی ہے لیکن اللہ تعالی اس جان کو لینے کے لیے ایک درجہ اور ایک فضیلت بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم میری رہ میں جہاد کرو گے تو یہ جان ایسے ہوگی جیسے تمہاری اپنی جان تھی اور میں اس کو پھر تم سے خریدوں گا ان اللہ اشترا بے شک اللہ تعالی خرید لیتے ہیں من المؤمنین مومنوں سے انفسہم ان کی اپنی جانے و اموالہم اور ان کے مال بی انہ لہم الجنہ جنت کے بدلے میں اب سمجھے بات کو کہ وہاں پر اللہ تعالی نے کہا یہ جو جان ہے تمہاری اگر یہ نکل جائے گی تو تم مردہ نہیں ہوگے بل احیاءن زندہ رہو گے یہاں پر اللہ تعالی کہنا ہے یہ جو جان ہے تمہاری یہ جان بھی وہ ہے کہ میں اس کو خریدوں گا تم سے اور جنت کے بدلے میں خریدوں گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کسیر احادیث مبارکہ ہیں جہاد کی فضیلت میں مجاہدین کی فضیلت میں آپ نے یہ بات سماعت فرمائی ہوگی کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو حضرت ازرائیل علیہ السلام آگے جی ازرائیل آگے اور ازرائیل ان کی جان قبض کر کے چلے گئے غرض ہر بندہ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی جان کون قبض کرتا ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام لیکن شہادہ ان کو یہ درجہ حاصل ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سمندر میں جہاد کرے بہری جہاد سمندری جہاد سمندر میں جہاد کرتا ہوا اگر شہید ہو تو اس کی روح ازرائیل نہیں قبض کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے اس کی روح قبض کرتے ہیں یہ دیکھیں پھر سے جان کا بتلا دیا کہ یہ جان کی پرواہ نہ کرو اگر یہ جان تمہاری نکلے گی بھی تو عام لوگوں کی طرح جان نہیں نکلے گی کہ عام لوگوں کی جان حضرت ازرائیل علیہ السلام قانون یہ ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام آئیں گے نکالنے لیکن شہید کو مرتبہ یہ دیا کہ اس جان کی پرواہ نہ کرنا اس کو خود اللہ تعالیٰ نکالیں گے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں سوائے قرض کے سوائے قرض کے کہ تمام گناہ ڈھیر ہو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اس حدیث کے زمن میں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہو بہت زیادہ گناہ ہو اور گھبرا رہا ہو اپنے گناہوں سے تو وہ اس کا علاج جہاد میں کر لے وہ جہاد میں چلا جائے شہید ہو جائے گا تمام گناہ معاف کسی بات کی پوچھی نہ ہوگی سوائے قرض کے پھر ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ جو بہری جہاد کرے سمندر کے اندر جہاد کرے اس کے لئے قرض بھی معاف ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کا قرض ادا کریں گے اور اس کے لئے لئے معافیاں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اپنے راستے میں لڑنے والوں کی کیسے فضیلتیں بیان کی کہ جو جان تمہاری ہے حقیقت میں ہم نے ہی دی لیکن اس کی تم پرواہ نہ کرو بلکہ اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں لڑو حضرت ابو نجیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب طائف طائف کے پاس ایک جنگ ہوئی اور طائف کے ساتھ ایک قلعہ تھا مشرقین جا کر اس قلعے میں چھپ گئے کفار قلعے میں چھپ گئے اب قلعے سے باہر نہیں آرہے اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے حضرت ابو نجیح فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک تیر چلائے تیر آج اس میں کہیں گے گولی چلائے ایک گولی جس نے چلائی اور وہ گولی وہ تیر اپنے حدف کو پہنچ گیا یعنی جہاں پہنچانا تھا وہاں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک درجہ اس کا بلند کر دیتے ہیں حضرت ابو نجیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سولہ تیر چلائے سمجھ رہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جہاد پر لڑنے پر اُبھار رہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد پر لڑنے پر اُبھار رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ فرما دیا تھا یا ایوہ اللہذین آمنوا استعینوا بسبر سبر کرنا ہے لاشیں گریں گی جانے جائیں گی زخم لگیں گے گھبرانا نہیں سبر کرنا ہے اور سبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے کسی شاہد نے بڑا خوبصورت شیر کہا ہے وہ کہتے ہیں مرے اگر شہید ہوا مارے اگر غازی ہوا مرے اگر شہید ہوا مارے اگر غازی ہوا یہ رہ وہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہوا دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو جہاد جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی للمی وعلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا رحم الرحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرمائیں